جی اسلام علیکم کل سے سوشل میڈیا پہ کافی ساری ویڈیوز چل رہی ہیں جس میں بچے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ سکول کالجز یونیورسٹیز بند ہو گئے ہیں ویسے زیادہ ویڈیوز جو میں نے دیکھی ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کالجز یا یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس ہیں چھوٹے بچوں کا نہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہے اور نہ ہمیں یہ علم ہے کہ وہ خوش ہیں یا نہ خوش ہیں ہم نے ایڈکیشن سسٹم جو پچھلے کچھ صدیوں کے دوران ڈیویلپ ہوا اور جس طرح سے مقلب ممالک نے اس کو ایڈاپٹ کیا تو اس میں ایک بات تو تیہ ہے کہ کلاس روم ایک کمپلیٹ سیٹ آف لیمٹیشنز بن کے رہ گیا بچوں کی ذات کے اوپر میں اپنی ہر ورکشاپ میں کہتی ہوں کہ آپ کے گھر میں کونسا بچہ ہے جو کہ پانچ سے دس سال کی عمر کا ہو اور آپ اس کو چھ گھنٹے ایک ہی کرسی پہ یا ایک ہی بنچ پہ بٹھا سکتے ہو اگر وہ اپنی نیچرل انوائرمنٹ میں گھر کے اندر یہ ایسا نہیں کرتا تو پھر ہم سکولز میں ان کے ساتھ یہ زور زبردستی کر کے ایک انیچرل کنڈیشن کریٹ کر کے کیسے سمجھتے ہیں کہ ان کی لرننگ کمپلیٹ اور کمپریہنسیو ہو رہی ہوگی لرننگ is a process لرننگ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کتاب پڑھ لے اور نوٹ بک میں لکھ لے لرننگ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھا ہوا یاد رکھ لے لرننگ ایک پورا experience ہے اور اس experience میں اس کی تمام domains psychomotor domain, cognitive domain اور effective domain included ہوتی ہیں ہونی چاہیے جب یہ include نہیں ہوئی تو آہستہ آہستہ بچوں کو ہر stage کے اوپر یہ لگا کہ یہ کوئی natural یا کوئی happy experience نہیں ہے یہ ایک troublesome experience ہے اور physically psychologically troublesome experience ہے میری بتیجیاں اس وقت انگلینڈ میں پڑھ رہی ہیں اور وہ بچی بار بار مجھ سے یہ شیئر کرتی ہے کہ جب exam آنے والے ہوتے ہیں تو she doesn't like the feeling she doesn't like the whole reality of examination اگر ہم نے بچوں کے لیے education plan کی ہے اور کرنا چاہتے ہیں تو why don't we think of some alternative models why don't we think of something else چار دیواری میں بند کر کے ہی چھے سے آٹھ گھنٹے بچے کو پڑھانا کیوں ضروری ہے کیوں نہیں ہم اس کے لیے مختلف طرز کے learning resources develop کر پائے اور کیوں نہیں ہم اس کے لیے مختلف طرز کی learning activities or experiences develop کر پائے جب میں ken robinson کو پڑھتی ہوں اور پھر میں واپس جا کے john ڈیوی کو پڑھتی ہوں تو مجھے دونوں کی بات بڑی کھل کے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو formal schooling اور classroom environment ہے this is to me not only killing the creativity but this is actually not even giving a complete or comprehensive learning experience so let's rethink the model of education let's rethink the model of teaching and learning both thank you